اچھا وریشہ کے ساتھ ایک اور بڑی اہم پسنالیٹی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وقاص جعفری صاحب جو کہ سیکٹی جنرل ہے القدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی اور پاکستان میں کون وہ شخص ہے جو کہ القدمت فاؤنڈیشن کی جو خدمات ہیں اس کو نہیں جانتا کوویٹ کے ٹائم میں جب اپنے اپنوں سے دور بھاگ رہے تھے تب القدمت فاؤنڈیشن وہ ایک ایسی فاؤنڈیشن تھی جو کیا مساجد بلکہ گرجہ گھروں میں بھی جا کے مندروں میں بھی جا کے وہاں پر پراپر سانٹائزیشن کر رہے تھے پراپر سپریز کر رہے تھے جب لوگ گھبرا رہے تھے لوگ نہیں جا رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو اگر چاہتے تو کہتے ہیں نی جی ہم تو سی مساجد میں کریں گے لیکن نہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس جب میں گردوار جہاں 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 ان کا ایکسس ہے انہوں نے ان تمام تو جو ہو گئے غازہ میں جس طریقے سے ابھی جتنی بڑی اگر ہم دیکھی بھی جائیں جو جو پریسیشن پی ہوئے ہیں جو اتنے بڑے اجتماعات پی ہوئے ہیں اس کے بعد جو جو وہاں کی لوگوں کی امداد کے لئے جو لوگ کام کریں ملک میں سلاب آج ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا نام سب سے پہلا ہے خدا پریشان ہو تو زندہ آتے ہیں کہ آپ کیا کریں اچھا جی آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں تو آپ کی ذہن میں جو سب سے پہلے نام آتے ہیں میں ذاتی طور پر بھی اپنا بتاؤں تو میرے ذہن میں الخدمت فاؤنڈیشن آتا ہے اور جعفی صاحب ماجز صاحب نعمت اللہ صاحب کو بھی حملات کے نجات سار استقبال آپ اور آپ کی چھوٹے بھائیزن بھی ماشاءاللہ خوب آپ لوگ تو صدقہ جاری ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھیں یہ کب سے مچاری جو مارے ناظرین میں دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں یہ جو ڈیکیٹس پہ محیط یہ آپ کی جو خدمات کا سلسلہ ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی اور اب ماشاءاللہ سے آفٹر لائک آلیس چالی سال آپ لوگ کہاں کریں تو سب سے پہلے تو میں بہت ممنون ہوں آہ سما کا آفتار کا سما کا کہ اس موقع پر آہ یہ عزت افضائی میری بھی ہے اور سچی بات تو یہ کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے نا یہ ایک پاکستان کی ایک پہچان و شناخت ہے جارے ہم جو کچھ کر پا رہے ہیں یہ بنیاد طور پر تو آہ پاکستان کے عوام کے بحاف کے اوپر ہے یہ پاکستان کے وہ اور آپ کو یہ جان یقیناً معلوم ہی ہوگا کہ پاکستانی قوم جو ہے کہ دنیا کی جو ہے کہ کشادہ دل قوم میں صفحہ اول کے اندر شمال ہوشی ہے ٹھیک ہے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور چینل سے میں بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی پاکستان کے اتنے مالی حالات خراب ہے ہم سب جانتے ہیں اس جو کردوں کی معیشت کا معاملہ بھی ہے عام آدمیوں کے نو کروڑ پچاس لاکھ لوگ خطے غربت سے نیچے ایک دن کے لیے ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ بلکل میں صرف غزر فلسطین کی بات نہیں کر رہا پاکستان میں بھی جو پراجیکٹ لوگ دے رہے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ انہوں نے اپنے دل کو اور کھول دیرے ہیں کریڈیبل لوگوں کا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس وقت جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ چاہے معاملہ ہمارے ان کاموں کا ہو کہ جو پاکستان کے اندر ہے چاہے وہ اس وقت صرف ان بیس دنوں میں جو گزر چکے ہیں رمضان کے ہم پینتیس کروڑ پیک فوڈ سٹیمپ راشن پیک جو کہ تقسیم کر چکے ہیں پورے پاکستان اور اکراس دا بارڈ اس میں ہمارے جو ہے انٹر سیکس لوگ بھی موجود ہیں اس میں ہمارے معذور بھی ہیں اس میں حتیٰ کہ کچھ شرطے پہلے جو دیوالی تھی ہم خود پہنچیں سکھر کے اندر اور وہاں جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ ہم نے ہمارے کے خوشیوں میں شریک ہوئے اور اچھا وہ بچے جو سٹریٹ چیلڈرن ہیں ہم ان کے گھروں تک چیزوں کو پہنچا رہے ہیں وہ یتیم بچے جو ماں کے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کے گھر میں ڈور سٹیپ کے پر ہم یہ چیز پہنچا رہے ہیں تو گوئے یہ یہ تو بڑا آپ کو دیکھیں ایک تو جو ہوتا ہے جو مانگنے آ جاتا ہے ایک وہ جو سفید پوش ہوتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے تو پھر آپ کیسے پہنچتے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں جاتا ہے نور پر یہ الخدمت کی سب سے بڑی سٹینٹ یہی ہے کہ اس وقت ہمارے پر والنٹیر کی ایک سو تیس ڈسٹرکس کے اندر ہر زلے میں ہمارے پر والنٹیرز موجود ہیں اچھا ماشاءاللہ ایک نیٹورک ہے پورا اور الخدمت کی یہی پہچان ہے کہ اس کی ٹاپ ٹیرز نیشنل لیور ریجنل لیور ڈسٹک لیور اور سیٹی لیور یہ سب والنٹیرز ہیں یعنی ہم نے اس لیے کہ اور یہ وہ ہمارے پر سٹینٹ ہے اس وقت یعنی یہ جو پچھلا سال گزرا ہے ہم نے تقریبا کوئی ساڑھے اکیس ارب روپے کا ایک کام کیا ہے آپ کے بیہافر آپ کے بیہافر آپ کے بیہافر میں ایک کام کیا ہے اور دو کروڑ لوگ کے لیے کیا ہے اور اس میں ستہ سٹھزار والنٹیرز تھے اس وقت بھی بڑے بڑے شہروں کے اندر آسان افطار کے نام سے ہم چوہ راہوں پر موجود ہیں چوکو پر موجود ہیں جو کسی وجہ سے بھی گھر نہیں پہنچ پاتے ایک چھوڑی چیز کہ ہمیں ان کا خیال ہے یعنی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے سے تو گویا جو آپ نے سوال کی ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک تو عزت نفس دیکھیں بلکل ملوزہ ہاتھ اور قرآن کے اندر بھی کہا گیا کہ آپ ان کا زیادہ خیال لکھو کہ جو ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں کرتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی لسٹیں موجود ہوں ہم ان کے گھروں میں چیز پہنچا سکے یوں اس طرح کام کرتے ہیں اب دیکھیں جو ہمارے علیہ الملہ جو ہیں یہ ان کے عباب ماہی گری سے اور مچھلی پکڑنے سے تو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بھی آپ سکھا رہے ہیں امداد کے علاوہ تھا کہ وہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑے دیکھیں الخدمت نے آغاز تو آپ کے شہر سے کیا تھا بنو قابل اس کے بعد ہم لاہور پہنچے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ اسلام آباد اور اب پشاور ہم بچوں اور بچیوں کے لیے دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں وکیشنل ٹریننگ بھی آپ ان کو دے رہے ہیں ایک تو وہ بچے ہیں نا کہ جن کو ہم بی ایس کرا رہے ہیں میڈیکل انجنئنگ کرا رہے ہیں وہ ہمارا سکولرشپ پیل خدمت سکولرشپ اس وقت ہمارے پاس ہر سال پندرہ سو بچے ہیں کہ جن کو ہم مہانہ نو ہزار روپے دے رہے ہیں ان کی تعلیم کے لیے اور یہ پندرہ سو ہیں یہ مستقل ہیں اس کے علاوہ وہ بچے کے جو درہ پاکستان کے حالات آپ جانتے ہیں کہ یہاں لوگ پڑھ تو نہیں سکتے یہاں تو اس وقت ایڈوکیشن بھی کا یاشی ہے کہ کہاں سے ہم وہ آئے ہیں تو اس کے لیے وہ ہمارا ہے کہ ہم تین مہینے کے اندر ہم ایسے کریش کورسز کریں اور وہ ہم نے ایڈنٹیفائی کیا کہ وہ کون سے چھے کورسز ہیں کہ تین سے پانچ مہینے کے اندر ہم انہیں اس قابل بنا سکیں کہ وہ اپنے گھر کے لیے ایک ارننگ ہینڈ بن سکیں تو گویا کراچی سے شروع ہو کر بلہم دلاللہ پشاور تکیم اچھا یہ جان کر آپ کو خیش ہوگی کہ اس وقت حکومت کپی کے نے ہمارے ساتھ کلائبوریشن کی ہے اچھا ماشاءاللہ کب سے ہو گئی تھی یعنی کہ بنو قابل پروگرام کے حوالے سے اچھا بنو قابل کا پروگرام بھی شروع جائے گا کے اندر مختلف ازلاح کے اندر گورنمنٹ کے کلائبوریشن کے ساتھ ابھی یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے بھی آپ کے پروگرام چل رہا ہے پریس سر اس کے حوالے سے بتائیے دیکھئے ابھی چند دن پہلے پندر رمضان گزرائے پورے عالم اسلام کے اندر ہم عالمی یومی اتامہ کے نام سے مراتے ہیں اور آپ کو یہ نکوشی ہوگی کہ پرائیم نیسٹر ہاؤس سے لے کر گورنر ہاؤسے تر ہم ان بچوں کو لے کر گئے ہم نے ان کو باہیمت بچوں کا نام دیا حضرت امام حضرت علیہ السلام ہم نے باہیمت بچوں کا نام دیا ہے اور ہم ان کو اچھی سجے اور پورے پاکستان کے اندر ہم نے ان کو کٹھا کیا ان کی ماں کے ساتھ ان کے جو بھی سرپرست ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ بھئی اس وقت پاکستان میں چالیس لاکھ بچے ہیں دیکھئے آپ کٹیگرائز کرتے ہیں کہ جس کا یعنی جو ویسے غربت اس کے بعد جس کے اوپر باپ کا دستشفقدی موجود نہ ہوتے اس وقت تلخدمت تیس ہزار یتیم بچوں کو پورے پاکستان کے اندر ان کی ٹیک کر رہی ہے ان میں سے بڑی تضادہ وہ جو ماں کے ساتھ ہے لیکن ہم نے کچھ موڈنز بنائے ہیں اور اس کو نام دیا ہے آغوش کا جس طرح ماں کی آغوش ہوتی ہے ہم اس کا آغوش ہم کہتے ہیں اور اس کا کم از کم میار یہ ہے کہ میرا بچہ جس سٹینڈر آف لائف پر ہے وہ ہمارا جو باہمت بچہ اس کو ہوئی دیا جائے یعنی کہ آغوش میں جو بچے ہیں وہ اچھی ان کی سکولنگ ویرہ یہاں آپ کراچی سے شروع ہو جائیں اور چترال اور وزیرستان تن ہر کچھ عرصے کے فاصلے پر ہم نے دو سو بچوں کا ایک موڈل ہے اس میں پلی گراؤنڈ بھی موجود ہے اس کے اندر ان کا ٹونٹی فور آور ان کا شیڈول ہے